سلام علیکم ویلکم دو میڈکس پر پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید انفرمیشن کے لیے 03265590305 پر رابطہ کریں آج ہمارا ٹوپک ہے نیمفیٹک سسٹرم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں It is the system which is responsible for transport and returning of the materials from tissues of the body to the blood جو ہمارے پاس کیپلریز کے اندر پریشر سے فلویڈ جو ہمارے ٹیشوز کے اندر اکیمیلیٹ ہوا ہوتا ہے اس کو جو سسٹرم دوبارہ بلڈ کے اندر لے آتا ہے وہ لیمفیٹک سسٹرم نے کمپوزیشن دیکھتے ہیں یہ لیمپ کیپلریز لیمپ ویسل لیمپ نوڈز لیمپ فائیڈ ماسز اور لیمپ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے لیمپ کی بات کریں تو یہ لیمپ یہ اس سیکمنس میں یاد رکھیں آپ لیمپ کیا ہے کہ یہ ایک انٹرسٹریشل فلویڈ ہے ڈیٹ فلوز اب اس کی کمپوزیشن جو انٹرسٹریشل فلویڈ ہے اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں وائیڈ بلڈ سیل اور لیٹ لیٹس ہوتے ہیں مطلب وائیڈ بلڈ سیل جو بھی ہیں کیونکہ سمالر مولیوز ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر جو بلڈ سے ٹیشوز میں آ سکتے ہیں لیکن جو ریڈ بلڈ سے پروٹینز ہوتی ہیں یہ بلڈ سے ٹیشوز میں نہیں آ سکتے ہیں لیکن اسی لیے لیمپ کے اندر انٹرسٹریشل فلویڈ ہے اس کی کمپوزیشن میں پروٹین شامل نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں گیسیز آمونز آئینز اس طرح یہ بھی کمپوزیشن میں شامل ہے انٹرانزیشن بیٹوین انٹرسٹریشل فوریڈ اینڈ بلڈ یہ جو لیمف ہے اب ہم بات کریں ان کی جوائنن کی لیمف کیپٹلیز جب جوائن کرتی ہیں تو لیمف فیصل بنتی ہیں لیمف فیصل سے لارجر لارجر لیمف فیصل بنتی ہیں لیمف فیصل جب تھوریسک کیپٹی میں جاتی ہیں لیمف فیصل ہدا ہے جو ایک رائیٹ س Maian میں جو ہمارے پاس رائد سائیڈ سے relevئڈ ہے وہ کٹھا ascend wat falando لیکن رائیٹ سائیڈ میں لیمف نہیں ہوتا افتحادتی یہاں جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس لیمس پر ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتے اس وجے سے یہاں پہ رائیٹ سب剟ی میں اس میں میں لیمف پریزنٹuba نہیں ہوتا اس میں اب flow of lymph is towards thoracic lymph duct ہو گیا جو lymph کا flow ہوتا ہے وہ thoracic lymph duct کی طرف ہوتا ہے lymph node کی بات کریں تو یہ masses of connective tissues ہوتے ہیں where lymphocytes are present ہو گیا یہ جو آپ کے grounds میں آپ کے neck region میں axila میں یہ lymph node موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جہاں پہ lymphocytes ہوتے ہیں اور یہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کی جو swelling ہو جاتی ہے کبھی کبھی گل پہ نکل آتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ dead lymphocyte ہیں وہاں پہ accumulate ہو جاتے ہیں lymphoid muscles ہیں چند spleen thymus tonsils and adenides these are known as lymphoid muscles اب جو spleen ہے اس کو graveyard of red blood cell مطلب یہ red blood cell کا کبرستان ہے یہاں پہ red blood cell کی breakdown ہوتی ہے اب lymphatic system کی function کی بات کریں تو on an average person 3 liter more fluid that leaves the blood capillaries جو leave blood capillaries leave کرتا ہے وہ دوبارہ سے lymphatic system کے ذریعے دوبارہ سے blood کے اندر شامل ہو جاتا ہے اب یہاں پہ fat globules جو ہوتی ہیں وہ 1% of the lymph بناتی ہیں fat globules جو بھی fat enter ہوتا ہے اب یہ defense system میں بوڈی کے help کرتا ہے اب یہ لکھا ہوئے spelling جس طرح پیچھے بتایا lymph node due to the accumulation of the dead lymphocyte جس طرح ممس میں دیکھیں گل گل کن پہ ٹھے نکل آتے ہیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں اب جس طرح lymph node filter کرتا ہے lymph کو اسی طرح splinge ہوتی ہے blood کو filter کرتی ہے یہ اس کے چند functions تھے اب آگے آتے ہیں immunity پہ immunity کیا ہے کہ یہ capacity ہے body کے جب antigen آتی ہے تو وہ body recognize کرتی ہے کہ کوئی foreign particle جس میں ہیں جو micro organism ہیں وہ آ رہے ہیں تو اس کا جو system ہوتا ہے وہ immune system کہلاتا ہے کچھ line of defenses ہیں تین line of defense ہوتی ہیں سب سے پہلے پہلی line of defense جو ہے وہ skin ہے اور mucus membrane دوسری line of defense phagocytes ہیں تیسری line of defense جو ہے immune system ہے first line of defense کے explain کریں یہ non specific ہوتی ہے اور یہ skin plus mucus membrane یہ physical barrier ہیں دونوں skin plus mucus membrane physical barrier جب بھی کوئی micro organism skin پہ آتا ہے اور skin اس کو skin سے آگے اندر نہیں جا پاتا تو first line of defense اس کو kill کر دیتی ہے تو وہ second line of defense میں enter نہیں ہو پاتا اب ایجسیل کی بات کریں یہ chemical barrier ہے یہ یاد رکھیں اب جب organism جو بھی کوئی micro organism first line of defense سے growth کر جاتا ہے وہ اس کو نہیں مار پاتی تو second line of defense میں آتا ہے جس میں phagocytosis ہوتی ہے مطلب اس کو engulf کر دی جاتا ہے phagocytes اور میکروفیجز کے ذریعے microbes کو وہ kill کرتے ہیں یہاں پہ interferon بھی ہوتے ہیں جو کہ وائرل جو پریونٹ کرتے ہیں پریونٹ جو پریونٹ کرتے ہیں ہمیں وائرل انفیکشن سے پریونٹ کرتے ہیں یہ interferonز ہوتے ہیں جب جو مایکرو organism ہے اتنا ہو powerful کہ وہ second line of defense کو بھی نہ چھوڑے یہاں سے بھی گزر آئے اس کے phagocytes کوئی کام نہ کر پائیں تو وہ third line of defense میں جو میجر لائن ہے اس میں آ جاتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ lymphocytes ہوتے ہیں lymphocytes کیا ہوتے ہیں کہ یہ بی او ٹی lymphocytes ہوتے ہیں جو کہ وائٹ بلڈ سیل ہیں جو immunity booster ہیں جو کہ اس کو kill کرتے ہیں پھر آگے بھی lymphocytes جو جنریٹ ہوتے ہیں انٹی بوٹس جنریٹ کرتے ہیں یہاں پہ دو responses پھر آ جاتے ہیں جو کہ اس کو phase کرنے پڑتے ہیں انٹی جن کو cell mediate response ہے جس میں ڈی سیل ریکنگائز انٹی جن ریکنگائز کرتے ہیں اور آگے اس کی فردر breakdown کر دیتے ہیں ہماریل ایمین ریسپانس میں کیا ہوتے ہیں بی سیل جو ہوتے ہیں ریکنگائز انٹی جن اور پلازما سیل کلون بنا دیتے ہیں پلازما سیل کلون پھر انٹی بوڈیز بناتی ہیں انٹی بوڈیز پھر ان کیا ہے کہ بیکٹیرے کے ساتھ ڈیچ ہو کر ان کو kill کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ دو responses آ جاتے ہیں یہ تھی کچھ تھرڈ لائن آف ڈیفینس کا ورک جب بھی تھرڈ لائن آف ڈیفینس کا ختم کر دے گی تو پھر ہمارے پاس بوڈی نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انفیکشن کے خطرے ختم ہو جاتے ہیں اب انٹی بوڈیز کی بات کریں انٹی بوڈیز جو ہیں یہ جو تھرڈ لائن آف ڈیفینس ہے یہ سپیسپیک ہے یہ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کی بات کریں یہ بھی نون سپیسپیک ہے تو آنلی تھرڈ لائن آف ڈیفینس سے سپیسپیک ہے اب انٹی بوڈیز کی بات کریں کہ سپیسپیک ہے بوڈیز ہوتی ہیں جو آف ڈیسٹرکشن آف ڈیفینس اس کا سٹرکچر کی بات کریں یہ وائی شیپ ہوتا ہے فولی پولی پٹائیڈ چین ہوتے ہیں دو ہیوی چین اور دو لائیٹ چین اب یہ درمیان میں دکھائی ہوئی ہے دو ہیوی چین اور یہ لائیٹ چین ہے اوپر وی وی لکھا ہوئے جو انٹیجن بائنڈنگ سیڈ ہوتی ہیں جہاں پہ انٹیجن بائنڈ ہوتی ہیں یہ دائی سلفائٹ بریجز سے آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں جو سی ہے نا کونسٹن آمائنویس سیڈ سیڈ یہ سیم ہوتا ہے آل انٹی بوڈیز ان ون سیل ون کلاس میں یہ سیم رہتا ہے کونسٹن کیونکہ نا کونسٹن سیم رہتا ہے اب ٹائپس آف ایمینٹی کی بات کریں ایکٹیو ایمینٹی پیسیو ایمینٹی ایکٹیو ایمینٹی جو ہم ویکسین سے لیتے ہیں یہ بھی دو طرح کی ہوتے ایک نیچرل ایکٹیو ایمینٹی اور آرٹیفشل ایمینٹی نیچرل ایکٹیو ایمینٹی کس طرح اپٹین ہوتی ہے جب بھی آپ کو کوئی بخار ہو یا مامس میسلز ہونی اس طرح جو ایمینٹی آپ کو آتی ہے آپ خود بخود آپ کا جسم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ویکسین بھی ضرور نہیں پڑتی واپچی بھی دو طرح ہوتا ہیں نیچرل ایکٹیو ایمینٹی مطلب کوئی فیڈنگ تو دوران جب ایمینٹی آئے گی وہ نیچرل پیس ایمینٹی آرڈیشل پیس ایمینٹی کیا ہوتی ہے جو ٹیٹنس کے انفیکشن جس طرح سنیک بائی وینم سے آپ کوئی ٹیٹنس کے انجیکشن لگوا لیتے ہیں اس سے جو ایمینٹی آتی ہے وہ آرڈیشل ہوتی ہے اور یہ لونگ لاسٹنگ نہیں ہوتی جو نیچرل ایمینٹیز ہیں وہ لونگ لاسٹنگ ہوتی ہیں اب اسی طرح ان بون اور انیٹ ایمینٹیز جو ماں باپ سے ملتی ہیں اور ایک وائیڈ ایمینٹیز جو ہم خود حاصل کرتے ہیں بیماری کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں تو آج ہم نے یہ ٹوپک کور کیا